مر کے بھی آنا تو مرتے نہیں ہیں اور بھوکی کیسٹے رکارتے نہیں ہیں شکر ہے گاہ سے چرتے نہیں ہیں دیکھیں سامیل یہ ہے فیصل دیواندی یہ بیہار مگے ڈشٹی کر رہنے والا ہے یہ پہلے اپنے آپ کو بولتا ہے میں کٹر بریلوی تھا اب میں دیواندی ہو گیا ہے یہ اس طرح بولتا ہے مگر ہمارے سیخ چلال الدین صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کٹر بریلوی تھے تو کون سے عقیدہ غلط لگا آپ کو جو آپ دیواندی بن گئے تو اس نے نہیں بتایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا آپ حضرات پچھلی آوڈیو میں سنا ہوگا یہ پارٹ ٹو ہے تو آپ حضرات اس آوڈیو میں سنیں گے جب یہ فس جگیا تو یہ بہت ساری گلاجت بکنے لگا مطلب گالی گلاج کرنے لگا تو آپ حضرات ایسے لوگوں سے بچے کیونکہ یہ لوگ خود گمڑا ہوا اور لوگوں کو گمڑا کرتا ہے اس آوڈیو کو سنیں اور اور جیدہ جیدہ لوگوں تک شیئر کریں جیدہ آپ لگا ہے فائسل دیو بندی بول رہے ہو ہاں اچھا کہاں رہتے ہو تم بیہار میں بیہار میں اُس دن بات ہوئی پرسو دو دن پہلے دو دن پہلے تم سے ہی بات ہوئی اچھا جتنا جلدی سو گئے ہو اچھا فائسل دیو بندی تم نے اُس دن جو دعویٰ کیے تھے کہ قادی یعنی سے بھی برا عقیدہ بری لیویوں کا ہے تمہارا یہ دعویٰ تھا اُس پر آج ہم بات کرتے ہیں ہم دونوں ٹھیک ہے تو بتاؤ تم ثابت کرو قادی یعنی سے برا عقیدہ کونسا شیعہ سے قادی یعنی سے بھی برا عقیدہ کونسا ہے جو بری لیویوں کے اندر پائی جاتی ہے تمہارے کہنے کے مطابق سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ پرہ لکھے آدمی ہیں علی مہمہ اور مصال اللہ کہیں مصید میں ادھر اتھر یعنی پھر بھی ہدایت میں اتھر رہا ہے یہ بڑی اللہ کی سب سے بڑی قدرت ہے کہ نبی کے گھر میں ابو جہل ایمان والے کے گھر میں سب سے بڑا کفر بری لیویت اللہ اور ہم فرما ہدایت میں اتھر رہا ہے ہم لوگ جو ہیں نہ حضرت کسر بری لیویت تھے لیکن ترنت جو ہے ہدایت اتھر گیا گور کیا اللہ کے قدرت پر یہ جو ہے سرک اور بیدت سب سے بڑی بری چیز ہے اللہ کی قدرت پر گور کرنے سے دیوبندی صحیح سمجھ میں آیا تم کو جب دیوبندی صحیح سمجھ میں آیا اللہ کی قدرت پر گور کر کے تم نے یہ سوچا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تب ہی تو تم نے دیوبندیت ایک پیئر کی تو تم کو میں سوال پوچھا اس سوال کا جواب دینے کے بجائے تم ہی در ادھر بھاگ رہے ہو میں نے کیا سوال پوچھا تم اس دن تمہارا دعویٰ تھا دیکھو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو تم کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی ہم کو بھی سمجھ میں آئے گی سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا تم سے میں نے پوچھا کہ تمہارا کل اس دن دعویٰ تھا کہ سب سے غلط عقیدہ شیعہ سے بھی زیادہ برا بریلی بھی ہے تمہارا یہ دعویٰ تھا سوال کا جواب سنیے پرت دماغ میں گھسے گا گھسائیے گا ایک ایک عقیدہ تم بتاؤ جو عقیدہ شیعہ کا شیعہ کا عقیدہ اور اس سے بھی برا عقیدہ ہمارا اگر تم ثابت کر دیئے مو مانگا انام لے لو یہ ابھی تم کو ایک لاکھ روپیہ کیاش دوں گا میں گوگل کرتا ہوں تم اگر ثابت کر دیئے اور اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ دیو بندیوں کا عقیدہ شیعہ یہودی عیسائی مجوسی سب سے برا عقیدہ اینے پھر اون سے بھی برا عقیدہ دیو بندیوں کا ہے یہ میں ثابت کر دوں گا بتاؤ تم سے ثابت کرو جو بولے ہو تم کو گلتی اگر نظر نہیں آ رہا ہے پھر بھی تم دیو بندی بنے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیسے کی لالچ میں دیو بندی بنے ہو تم کو چلہ چلی بھپال دلی کرنے کے لیے اور تمہارے عورتوں کا عزت لوٹنے کے لیے تم کو جماعت میں بھیج دیا جاتا ہے اور تمہاری ماں بہنوں کو تمہارے گاؤں کے جو آمیر ہے تبلیغ جماعت کا وہ تمہاری ماں بہنوں کا عزت لوٹتا ہے اس وجہ سے تم کو جماعت میں بھیجتا ہے پیسہ دے کر اگر تم ثابت نہ کیے ہاں اگر تم نے ثابت کر دیا پھر سمجھاؤں گا ہاں ہے تم صحیح ہے اور تم سچائی سمجھ کر حق کو تم نے قبول کیا بلکر تمہارا یہ پہلے تم یہ بتاؤ تمہارے علاقے میں جماعت والے نہیں ہیں ہمارے علاقے میں جتنے جماعت والے ہیں سب کی ماں بہنوں کی بیٹیوں کی دوسرے سے لنک ہے جب جماعت میں جاتے ہیں وہ ان کی بہن بیٹی دوسرے کے حوالے ہو جاتے ہیں ان کی بہن بیٹیوں کا دوسرے آدمی پر وارش کرتا ہے اپنا الزام نہیں یہ تمہارے بین نوریہ کا فتوہ ہے تارول علم بین نوریہ کراچی کا بین نوری ٹاؤن کا فتوہ ہے کہ جب کوئی مرد جماعت میں جائے عورت دوسرے سے عشق لڑا سکتی ہے محلے کے لڑکوں کو اپنے خواہشات پوری کرنے کے لئے عورت کا بھی حق ہوتا ہے تو یہ کر سکتی ہے فتوہ ہے تمہارا جنوریہ کا میں پورا فتوہ دکھا سکتا ہوں مکمل فتوہ اورجینل سیگنیزر کے ساتھ لیٹر پیڈ میں اور ثابت بھی ہوئے ہیں تمہارے مسجدوں میں جب مرد مرد کے ساتھ خواہشات پوری کرتے ہیں اور گھر میں محلے میں عورتیں دوسرے کے ساتھ خواہشات پوری کرتے ہیں اسی لئے تم کو جماعت میں بھیجا جاتا ہے ورنہ تم سچائی بتا کر اور تم بتاو کہ تم کو سچائی معلوم ہوا تمہارا کوئی ایک اقیدہ سچا ہے تو تم دیو بندیت قبول کیے ہو بریلیویت چھوڑ کر بتا دو ایک بتا دو ایک صرف ایک اقیدہ بتا دو جو بریلیویوں کا غلط ہے اور تمہارا صحیح ہے بتا دو بتا دو میرے لیے تو کافیر سے بتر ہے ہی اس میں کوئی سک نہیں تو تم کہنے سے بکواس کرنے سے تھوڑی ہوگا کہ آگر بتر ہے تمہارے یہاں دیکھو تم نے ابھی کہا تم نے بولنے سے نہیں ہوگا تو تمہرے بولنے سو جائے گا ہمارے بولنے سے ہم سبوت کے ساتھ بول رہے ہیں تو کیوں نہیں ہوگا تمہارے تم بھی سبوت کے ساتھ بولو ہو جائے گا تم بھی سبوت کے ساتھ سبوت ہیے کیا سبوت ہے صرف تمہاری موہ کا گلازت سبوت ہے ایسا تمہارے علیہ السکاندلیوی کے نانی ماں کا پاہ حنا مو کھا کے تم healthy اور تمہارے علیہ السکاندلیوی کے نانی ماں کا پاہ حنا کا تم تھورک سمجھ کر تم نہ رکھے ہو تم کافی اسے بھی بتر ہو چکے اب تمہارا بکت کوئی نہیں رہا تم لوگ بیجت ہو رہے ہیں بیجت تو ابھی ہو رہا ہے میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم ہدایت پر ہو پورے بریلیویت میں تم ہدایت پر ہو تم ایک عالی مسجد کے امامت کر رہے ہو تم ابھی کہے ہو تمہاری بات تم بھر گئے کافر سے بہتر ہو تم ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں دیوبندی لوگ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھے آج جمعہ میں بھی کم سے کم پندرہ بیس بورٹ لگا دیا ہم نے کہ دیوبندیوں کا آنا سخت منع ہے پانشمنٹ دی جائے گی اس کے باوجود پندرہ بیس دیوبندی آئے تھے جمعہ میں نماز پڑھنے اب بتاؤ کیوں آتے تمہارے مولوی کیوں فتوہ نہیں دیتا ہے تم جیسے چاہیے فتوہ دیتے ہو ہم لوگ دین کو پھیلانے کے لئے کچھ بڑا دین کو پھیلانے کے لئے تم اپنا ایمان کا سعودہ کرتے ہو دین کو پھیلانے کے لئے ایمان کے لئے جیسے تمہارے پیچھے نماز پڑھا بیدتی ہی نماز نہیں ہوتی بخاری شریف کی حدیث ہے تو ہمارے پیچھے نماز تمہاری ہو گئے پڑھ لیتے ہیں نفل کا نیت کر کے جمعہ چھوڑ کے نفل کا ارادہ کب کیا جائے نفل کا ارادہ جب دین کا خطرہ ہو جان بچانا ہو ایسے وقت میں بھی سوٹ ہے ورنہ بلا وجہ تمہاری مسجد چھوڑ کر ہماری مسجد میں آکے تمہارے نفل کی نیت کر کے تمہارے کسی دیوبند دارالعلوم دیوبند سے یا ندوا سے کہیں یہ فتوہ دیا ہے کہ برے لیوی ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی برے لیوی کی مسجد میں جاؤ تو نفل کی نیت کر کے حدیث ہے ہم نے حدیث نمبر دکھا دیا ہاں اس حدیث پر عمل کیا یا نہیں بیدت کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی بیدت کی نماز نہیں ہوتی تو جس کی نماز نہیں ہوگی تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھ عرض ہے کہ کچھ پڑھ لیتا ہے نماز پھر جا کے نفل کا نیت کر کے پڑھتا جمعہ چھوڑ کے نفل پڑھ رہا تھا تیرے لوگ یہاں جو پچیس تیسی لوگ نماز پڑھے ہو جاگا ہو جاگا میرے پیچھے نماز جب مجبوری ہے کہ جب مجبوری ہے جب مجبوری میں کسی کسی بیدتی اور کافر سے بطر کر کے بولا تُو نے اور کافر کے پیچھے اور کافر سے بطر کے پیچھے صرف مجبوری میں نماز ہو جاتی ہے مجبوری میں اور کیا اُن سے مجبوری ہے تیری کتنا بڑا گدھا ہے یہ دیوبون کا بڑا گدھا یہ نظر آ رہا ہے آپ سب یہ حضرات دیکھ لیجئے اس سے بڑا بے اکف مجھے آج تک نظر نہیں آیا یہ کہہ رہا ہے مجبوری میں اس کے نماز ایک تو ہو جاتی ہے اور دو بارہ دوسرے مسئلہ یہ بتا رہا ہے کہ نماز نہیں ہوتی لیکن یہ نفل کی نیت کرتا ہے نماز نہیں ہوتی ایک بات دو بارہ مجبوری میں ہوتی ہے لیکن نفل کی نیت کر کے پڑھتے ہیں نفل کی نیت کر کے پڑھتے ہیں نفل ہوتی ہے ارے بے حیات ہو بندی کافیر فرض ہو نہیں ہوتی تو نفل ہوتی ہے کیا ہمارے پیچھا اگر پرد نہیں ہوتی پیدا کیا ہوا تو تُو ہے ورنہ تُو کافیر بھی کہتا ہے ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اگر تیرے اندر ہوتا تو ہمیں کافیر کہے کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتا اپنی نماز تھوڑ کر نماز پرباد کر کے تو یہاں آپ نفل پڑھنے تماشا کرنے آتا ہے ہاں میں دیکھئے دیوبندی کافروں کو اور سارے دیوبندیوں کو میں پیغام دیتا ہوں یہاں سے اس مسجد میں کوئی دیوبندی آئے آنے سے پہلے اس ریکارڈنگ کو سنے یہ دیوبندی کافروں کا فتوہ یہ دیکھئے یہ دو گلے منافق ہیں اور ہمارے سننی بھائی کو بھی کہتا ہوں اپنے مسجدوں میں جو لوگ نرم گشہ رکھتے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں یہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے پڑھنے دو یہ لوگ نماز روزہ سے محبت ہے اللہ رسول سے محبت ہے دیکھئے یہ اپنے نماز صرف دکھاوا کے لیے ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں دل میں کتنی دشمنی ہے اور ہمیں کافروں سے بتر یہ سمجھ رہا ہے بے سک تم لوگ ہو تو تیرے مولوی فتوہ دینے کی ہمت کیوں نہیں رکھتا تیرے مولوی کبھی فتوہ دینے کی ہمت تو کر کے دیکھ پھر دیکھ دنیا سے سفاہ ہسکی سے مٹ جائے گا سارا دیوبند سارا دیوبندی صرف فتوہ دے میں چیلنج کرتا ہوں سارے دیوبندی ضروریت کو میں چیلنج کرتا ہوں اگر برے لگوں کے خلاف جیس دن فتوہ دے گا اس دن تمہارا سفاہ ہو جائے گا جیس دن تم نے فتوہ دیا ہمارے خلاف ادھارے سے تیرے جیسا تیرے جیسا تیرے جیسا اکل کا اندہ شکل کا گندہ دیو کا بندہ نانوٹری کے ناجائز اللہ کے قدرت پر ہاں اللہ کی قدرت تو ایک بیان کرا تو اس دن فض گیا اور تو اس کے بعد جواب نہیں ہے سنو نا سب میں آفات ہے بلا ہے عجاب ہے کسی کے بیٹی نکلی ہوئی کسی کے بیوی دوسرے سسی ہوئی ماں کے بیسیاں کھانا میں تم گوھر کر خوب اچھی طرح سے دیو بندر دیو بندر تو جماعت میں جاتا ہے تیری بیوی جو دوسرے سے خواہشات پوری کرتی ہے تیری بہن بیٹی دوسرے سے خواہشات پوری کرتی ہے اور تجھے عزازت تیرے دارال علم سے عزازت بھی لیا ہے بن نوری ٹاؤن سے کھلی عزازت بھی ہے تو آج تک تو نے کس کے پاس اپنی بیٹی کو بہن کو رکھے گیا بتا تمہارے بولنے سے تھوڑے حضر میں تھوڑی بول رہا ہوں یہاں تک کہ تیرے کاسم نانو تبی نے سوانہ کاسمی میں لکھا ہوا ہے تذکیرہ تر رشید میں لکھا ہوا ہے کاسم نانو تبی اور یاکوب نانو تبی نے رنڈی کو بھندہ کرنے کے لئے تاویز دی تو دیو بندی آپ بتا تیرے اکابری کی سنت پر تیرے کاسم نانو تبی کے سنت پر عمل کرتے ہوئے تو اپنے بہن کی فاہشہ کام کرنے کے لئے اپنے بہن کی جسم فروشی کے لئے تو نے جا کے تاویز لے کے آنا چاہیے تھا دیو بند سے کاسم نانو تبی کے ناجائز اولاد ابھی بھی دیو بند میں موجود ہیں ان کے پاس سے رنڈی کھانے کی تاویز لے کے آتا لے کے آ کے اپنے بہن کا دھندہ کر لیتا تو سولہ روپے کلو تیرے بہن کی جو عزت بیچی جاتی بہت پیسہ کمال لیتا تھا اور کاسم نانو تبی جب تاویز دے کے فل اجازت دے دیا یاکوب نانو تبی اور کاسم نانو تبی تو کیوں اس طرح بھیکاری بن کے پھرتا ہے پیسہ والا ہو جا تیرے دھندہ کا تیرے جواز کا فتوہ بھی دیا ہے دیو بند سے تجھے بلکل پیسہ ہی پیسہ آج آنی لنبانی مکش آنبانی پیسہ ہی پیسہ اب زیادہ لنبی بات نہیں کروں گا اس کا کار دیتے ہیں صرف گالی ہی دیتا ہے یہ